بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اس نظام ہدایت میں اور فقیح اہل بیت حضرت احتلاللہ شیخ محمد حسین نجفی اسی انسان کی ہدایت کے لیے شب و روز گوشاں ہیں اور تشریف فرما ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ ایسے سوال کریں جو آپ کے دین اور دنیا کے لیے مفید ہوں عقیدے کے بارے میں سوال کریں حصول کے بارے میں یا فروع دین کے بارے میں سوال کریں جو آپ کے لیے مفید ہوں لا یعنی سوال سے گریز کریں میرے مانے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین کو السلام علیکم قبلہ آج کا پہلا سوال ہے وسیم صاحب نے پوچھا ہے اور کہتے ہیں کہ دورانے نماز اگر کوئی فعاشی والی بات یا خیالات ذہن میں آ جائے تو کیا حصے نماز پر کچھ اثر پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی اثر نہیں پڑتا شیطان کا کام ہے رامان کا کام ہے وصف زائل کرنا لہذا اگر خیال فاسد آ جائے فوراں توجہ دور ساڑا لینی چاہیے تو سوچنا چاہیے میں بارگاہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہوں اور کیا زبان سے کہہ رہا ہوں لہذا جو تصور کرے گا تو اللہ دی عظمت و جلالت دل دماغ پر چھا جائے گی اور خیال فاتح فاظا فاظا دور ہو جائیں گے شیطان مجوز ہو کر دور ہٹ جائے گا علی جسکانی خیر پور سن سے سلام بھیتے ہیں علیکم 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 کہ ہم ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں مسلم اور عیسائی حضرات دونوں ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں جبکہ یہ سب جائز نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وضاحت علیدہ برطن بنانے سے یہ کتے کے ذات کھانا اور کتے کے ذات کافر کے ذات کھانا برابر ہے نجس حلائن ہے ان کے جوٹے کے برطن میں پانی پینا یا ان کے ذات ایک سالن پلیٹ میں ڈال کر کھانا تیل آرام ہے کتے کے ذات کھانے کے برابر ہے یہ عزیدیات واجب ہے کہ عزیدی کا انتظام کریں اس زمانے میں کوئی آدمی مجبور نہیں ہے عالمی مخالی فائل مختار ہے اگر کوچھ کرے ہمت کرے انسان تو کیا ہوں نہیں سکتا ایک اور سوال ہے سندھ سے اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو سلطان مدارس میں پڑھانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا رانوائی فرمائے یہ دو جو سنے ہیں ایک سبولوں کے پڑے ہوں میں تو میڈرک پاس ہوں جی عزیدی مذر تھے کہ کوئی سندھ رکھتے ہوں مولوی تک یا مولی عالم تک یا فاضل تک پڑے ہوں میں ہوں وہ داخل ہو سکتے ہیں خیر مقدم کریں گے پڑھائیں گے دکھائیں گے حال انفاظر بنائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے لال محمد کا صدقہ سید نالین حسین لکھا ہے نام اور ہے کہ میں بیجنگ چائنہ میں ہوں اور پی ایچ ایڈی کر رہا ہوں سکولرشپ پہ اور اس سکولرشپ سے کچھ پیسے میرے پاس سے ہو جاتے ہیں کیا اس پہ خمس یا زکاة واجب ہوگی زکاة واجب ہونے کی چرتیں ہیں اتنے پیسے ہوں کہ گیاران ساڑے ذات دولے سونے کی جو قیمت بنتی ہے یا زہد آمن تولے سونے کی چاندی کی بنتی ہے اتنے پیسے ہوں وہ گیارہ مہینے پڑے رہیں بارہ مہینہ جب نمودھار ہوگا پڑائی فیصد کے لحاظ سے زکاة واجب ہو جائے گی اور زکھم اس کا حکم یہ ہے تھوڑے ہوں یا زیادہ سال کی بچت دیکھی جائے گی سال پورا بارہ مہینے گزاریں جائیں گے کھائیں گے پییں گے خوشی کہیں گے منائیں گے جو بچت ہوگی اس کا دسوں حصہ میرے نزدیک واجب ہے سام امام زمان غیبت خبرہ میں معافہ ہے اور سام سعادات واجب ہے جو سعادات کو دیا جاتا ہے مومنین کرام کو دیا جاتا ہے سید ہو مومن ہو سال کی اقراجات نہ دائیں گے اس کو امد رضی یا جاتا ہے اہلی عباس ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر اپنا اساسا بینک میں رکھا جائے کول اساسا اور منافع جو اسے ملتا ہے اس سے زندگی اوقات بسر کیے جائیں تو کیا یہ جائد ہے؟ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ سود ہے شریف سود نہیں بنتا جو مینک دیتا ہے وہ جائز ہے یہ شریف سود نہیں بنتا لہذا قومی بجت میں رکھنا یہاں میکنوں میں رکھنا اور منافع لینا جائز ہے مردہ حسن ہے اور کچھ انفاظ انہوں نے استعمال کی ہوتے ہیں کیونکہ تاریخ سے اتنی آشنا ہی نہیں ہے اگر کوئی لفظ غلط ہوں یا تلافظ غلط ہوں کہتے ہیں کہ بعض فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ عالم قدیم زمانی ہے اور لکھا ہے ذاتا حارس اس طرح آئیمہ علیہ السلام ذاتا قدیم زمانی ہے ذاتا اس طرح آئیمہ علیہ السلام کے مطلق بھی کہتے ہیں کہ ذاتا حادث اور قدیم زمانی ہیں اس پر قرآن کا کیا نظریہ ہے؟ نیرے محترم یہ فلاسفہ کا نظریہ سرے سے ازالہ تھا ہے اللہ کے سوا کائنات میں کوئی شاہ قدیم نہیں ہے پہلے نہیں تھی بعد میں خالق اکبر نے پیدا کیا نہ زمان تھا نہ زمین تھی نہ زمین آسامان تھا نہ مکان تھا نہ کائنات تھی نہ نبی تھے نہ امام تھے اللہ نے جب چاہا تخلیق کائنات کا سلسلہ شروع گیا سارا عالم اور ماما بھی یہاں حادثہ ہے یہ عقض رکھنا کہ اللہ کے ذات کے سوا کوئی اور بھی قدیم ہے ذاتا یا صفاتا یہ شرک جلی ہے اور مچرکین پر جنت احرام ہے فلاسوہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو خدا کے بھی قائل نہیں تھے قیامت کے قائل نہیں تھے بہشد و دوزہ کے قائل نہیں تھے قرآن پڑھنے والوں پر تحجب ہے محمد و آل محمد کے ماننے والوں پر تحجب کیا جا سکتا ہے ان فلاسوہ کافروں کے نظریات کو آپ بناتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں محمد و آل محمد کے فرمان کے خلاف ہیں اسلامی نظریات کے خلاف ہیں اسلامی مسلمات ہم مغتقادات کے خلاف ہیں لہذا ہر چیز حادث ہے عالم انوار میں غالق اکبر نے محمد و آل محمد کو نوروں پیدا کیا آزم اسام میں بعد میں آئے لیکن پہلی تاریخی بھی موجود ہے دوسری تاریخی میں موجود ہیں ہن امام کے ولادت پر ہم جشن ملاد مناتے ہیں ہر امام کی شہادت پر مجلس آزام منعقد کرتے ہیں لہذا آدم صفی اللہ پہلے نبی ہیں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیان والمسلین ہیں پہلے امام حیدر کرار ہیں کسی اور کو قریم مانا اسلام کے خلاف ہے اور آدمی مشرق بن جاتا ہے وَمَنْ جُشْرِقِ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّا کا مزداد بن جاتا ہے عابد سکلین ہے چوہا سہدن شاہ سے سوال پوچھتے ہیں کہ سورہ رحمان کی اس آیت کی وضاعت فرما دیں کہ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہ پوچھا جائے گا یورف المجرم بن نواسی ایک تو یہ ہے کہ مجرم کو پہشانی سے جان لیا جائے گا یہ مجرم ہے جن کو کھا رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک ہزار سال کا پچاس ہزار سال کا قیامت کا دن ہوگا بعض مقامات پوچھا جائے گا یام یام المس خالہ ذرہ تین خیر یارہ یام یام المس خالہ ذرہ تین شر یارہ ذرہ ذرہ کے برابر سوال جواب کیا جائے گا ایسے مواقع بھی آئیں گے کہ وہاں نہیں سوال جواب کیا جائے گا نہ جنوں سے نہ انسانوں سے پہلے ہی صاحبوں کے لاغ کیسا چاو جھکا ہوتا لہذا مقامات مختلف ہیں کہیں سوال جواب ہوگا کہیں سوال جواب نہیں ہوگا قیامت کا دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں ہے پچاس ہزار سال کا دنیاوی سالوں کو دیکھا جائے تو قیامت کا ایک دن بنتا ہے یہ مسلمات میں سے ہے کہ ہر آدمی سے ہر چیز کے بارے میں بولو غصے لے کر وفات تک ہر قیعہ امہ کے بارے میں ہر سقیرہ و قبیرہ کے بارے میں ہر یوٹی بڑی نیکی کے بارے میں حقوق اللہ کے بارے میں حقوق اللہ کے بارے میں سوال جواب کیا جائے گا یہ مسلمات میں سے ہے قرآن میں کوئی طرح کدھ نہیں ہے لہذا معصومین نے یہ فرمایا کہ بعض مواقف پر سوال جواب ہوگا بعض مواقف پر سوال جواب نہیں ہوگا پہلے ہو چکا ہوگا وقار نقوی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک دینی سید طالب علم دینی مدارس کا طالبیں بکھا ہوگا کہ خمس لے سکتا ہے کہ نہیں اگر مدرسے میں روٹی نان و نفقہ کے انتظام نہیں ہے غریب ہے سال کی اخراجات نہیں رکھتا تو خمس لے سکتا ہے سامِ زادات زادات کا حق ہے سین چرتے ہیں پہلے سید ہو پھر عقیدتاً مومن ہو تیسرا یہ ہے کہ سال کے اخراجات نہ رکھتا ہو یہ پہلے معلوم کر لیں مولوی ہونا یا سکر اپنا طالب علم ہونا کوئی عیب نہیں ہے لہذا بلکہ طالب علموں کی ندد کی جائے تو ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن اس سے کاک چھڑتا ہے اولین چھڑتا ہے اس سے چانڈیوں پوچھتے ہیں کہ جو لوگ پیروں کے مزاروں پر بکرہ لے جاتے ہیں اور زبا کرتے ہیں ان کا کھانا حرام ہے یا مازو بیال غیر اللہ وَلَهُمَا وَمُحِلَّا بِهِ غَيْرُ اللَّهِ اللہ کے نام پر زبا کرنا ہے تو مزاروں پر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا جب مزاروں پر لے جائیں گے منت منوتی مانیں گے کہ فلانا پیر بیٹا تھے تو بکرہ جا کر زبا کروں گا اس کا زبا کرنا بھی حرام ہے نظر ماننا بھی حرام ہے اس کا کھانا کھلانا بھی حرام ہے نظر اللہ کے نام کی ہوتی ہے وسیلہ محمد وآل محمد کا پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ آل محمد کے صدقے میں مجھے نعمت اولاد عطا فرمائے یا بیرے بیمار کو شفا عطا فرمائے اللہ کے نام پر بکرہ زبا کرکو کا کرکے مومنون کے کھلاؤں گا یہ منت کا صحیح طریقہ ہے پیر و فقیروں کی منت مانی جائے وہ فعلِ حرام بھی ہے اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے نظر ماننا بھی حرام ہے چکوال سے ایک سوال ہے کہ کیا حالتِ نماز میں بلغم باہر نکالی جا سکتی ہے ہاں ہوئی عرج نہیں ہے یہ فعلِ قلیل ہے آپ سے لے کر جو نماز سے لے کر صاف کر سکتے ہیں یا آگلی سے اٹھا کر بین پھر سکتے ہیں نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا دوسرا سوال بھی نماز کے متعلق ہے عبدالفت پتھان سائل کا نام ہے اور پوشا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے رہم؟ آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے قیام کی حالت میں سجدے گا کی طرف نگاہ کرنی چاہیے جب روگو میں جائے تو دونوں قدم کے درمان نگاہ رکھنی چاہیے سب دیز میں جائے اپنے ناک کی طرف اپنے موں کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے تشہد میں بیٹھے تو جولی کی طرف بین زنوں رانوں کے درمیان نگاہ کرنی چاہیے جب پہلے سلام پھیرے تو کیبلے کی طرف موں ہو آنکھوں کا روخ بھی کیبلے کی طرف ہو جب سلام علینا وآلہ عباد اللہ صالحین پھیرے تو دائیں طرف اجارہ کرے جب سلام علیکم ورہے تو دائیں طرف اجارہ کرے آنکھوں کے اشارہ کرنا کافی ہے موں کا پھیرنا ضروری نہیں ہے لہذا کس یہ کرے جتنے ملوک مومن ہیں جو گزر چکی ہیں یا زندہ ہیں یا پائندہ ہیں ان کو سب کو تصور کر کے السلام علیکم ورآمت اللہ وبرکاتہ علامہ سید حسین رضا نقوی کی طرف سے پیغام ہے اور کہتے ہیں کہ سرکار قبلہ اور کعبہ کی خدمت میں علی پور سے سید حس حسین رضا نقوی کا موربانہ سلام عرض ہے ماشاء اللہ علیکم ورآمت اللہ وبرکاتہ آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ خالقِ کائنات کو زندہ پر رکھے پائندہ رکھے اور دی خدمت ملک و ملت اور خدمت دین مومن کے لئے موفق معجد مصدد رکھے بحق محمد والے محمد علیہ السلام والسلام مقبوضہ کشمیر سے رمیز احمد نے سلام کے بعد علیکم علیہ السلام کہہ دے ہیں کہ تمام آئمہ اتحار کا نماز جنازہ وقت کے امام نے انجام دیئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی امام علیہ السلام کوئی امام نہیں آنے والا اس صورت میں آیا نماز کون ادا کرے گا؟ تمام رجت پہلے مولانا جن کی آپ کو ضرورت ہے دین میں یا دنیا میں یہ آپ کے لئے لا جانی سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا یہ تمام رجت کی بات ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کے میدانیں آج شرمیں مرہ مراد بائدانیں رجت میں تشریف لائیں گے اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام زندہ ہوں گے وہ جمعہ میں زمانہ کی وفات پر ان کے نماز جنازہ پڑھائیں گے ہماری رویتوں میں ملتا ہے میں نے ایسان الفوائد میں اس کو بہاوالہ درد گیا ہے پینڈ دادن خان جیلم سے عباس علیہ صاحب نے پوچھا ہے کہ مسجد کے اندر دیوار پر عام لوگوں کے نام لکھنے کا کیا حکم ہے نہیں لکھنے چاہئے نام لکھنے فضول ہیں لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے نام پڑھنے لگ جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہئے سامنے کی طرف سے کوئی نام نہیں لکھنے چاہئے تاکہ توجہ تقسیم نہ ہو جائے ذین مشبش نہ ہو جائے یک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جا سکے اللہ کا ذکر خیر کیا جا سکے یہ نہ دیکھا جائے فلانے نے کتنے پیسے دیا ہے تو فلانا کے ذہال میں ہے آدمیں نام نہ دیکھتا رہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد بہتر کوئی مقام نہیں ہے عبدالفتح صاحب نے پوچھا ہے کہ مغربین کے وقت کے چار نوافل کے بارے میں وضاعت فرماتے ہیں جی کیا وضاعت کرنی ہے مغرب کے نوافل چار ہیں نماز شاہ سے پڑے پڑے جاتے ہیں اس کے بعد نماز شاہ پڑی جاتی ہے اس کے بعد دو رکعت نماز بھتیرہ بیٹھ کے پڑی جاتی ہے کھڑی ہو کے پڑی جائے تو ایک رکعت پڑنی پڑتی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پڑی جائے اس کو نی چھمار ایک رکعت ہوتی ہے لیکن ثواب خالے کے کہنات دو رکعتوں کا عطا فرماتا ہے لہذا اس کو نماز بھتہرہ کہتے ہیں جب یہ نماز شب کی آخری رکعت ہو نماز بھتر کہتے ہیں سید محمد علی نقوی نے پوچھا ہے رہنمائی فرمائیں کہ مولا علی علیہ السلام کی بلادت کعبہ میں ہوئی تھی بلکل مسلمات میں سے ہے حیل سنت والجماعت ہوں یا شیعان حیدر کرار ہوں شاہ ولی اللہ دیلین میں نے محمد علیہ السلام کی بلادت کعبہ میں لکھا ہے محمد علیہ السلام کی بلادت کعبہ میں ہوئی تھی محمد علیہ السلام کی بلادت کعبہ میں ہوئی تھی محمد علیہ السلام کی بلادت کعبہ میں ہوئی تھی اور یہ وہ حیلت ہے کہ خالق اکبر نے جناب امیر کے ساتھ مقصود کر دیا ہے نہ ان سے پہلے کوئی مولود خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا لہذا تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہو میری اسمات الامام از پڑھی جائے یا تجلیات صداقت کا مطالعہ کیا جائے میں نے بیسیوں والوں سے تمام علیہ السلام کے اتفاق سے ثابت کیا ہے کہ قصیرہ مجسرنین چہادت سعادت با قعبہ بلادت با مسجد چہادت حیدر قرار کے سوا خالق اکبر نے آئی تک اسی آدمی کو سعادت ناظرین عطا فرمائی کہ بلادتو خانہ خورا میں خانہ کعبہ میں اور چہادتو مسجد خانہ خدا میں مسجد کوفہ میں کسیرہ مجسرن ناظر چودعین بسعادت با قعبہ بلادت با مسجد چہادت ناظرین عطا فرمائی ناظرین عطا فرمائی وطر نہیں ہوتا وطر ہوتے ابھی جواب دے چکا تھا اگر آپ سن رہی ہوتی ہیں تو سمجھا جاتی نماز شاہ کے بعد دو رکت نماز ہوتیرہ پڑی جاتی ہے وطر کی تصغیر ہے وطر کہتے ہیں تاکو اور تاکڑی بنتا ہے جلازہ دو رکت پڑی جاتی ہے شمار ایک رکت ہوتی ہے لیکن خالقِ قینات دو رکتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اس کو نمازِ بوتہرہ کہتے ہیں جو نمازِ شب کی گیاری میں رکاتا ہے اس کو نمازِ وطر کہتے ہیں وشف والوطر صفدر بلوچ صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز میں کس غلطی کی بنیاد پر صعیدہِ صحبو کرنا چاہتا ہے ایک صعیدہ بھول جائے دوسرا صعیدہ کریا جاتا ہے تشعود بھول جائے بعد میں قضا بھی کی جاتی ہے غلطی سے آدمی اٹھ جائے کہ ہاں نہ اٹھنا تھا اٹھ جائے پہل پہ جائے بیٹھ جائے جہاں بیٹھنا تھا وہاں نہ بیٹھے بکھڑا رہے بعد میں بیٹھ جائے جو ہر دو ہر دو غلطی ہو جائے صاحب ہو جائے بشرتے کہ غلطی ایسی نہ ہو کہ نماز باطل ہو جائے اس کی صلاح کے لیے دو صعیدہ صاحب کیا جاتے ہیں جن کو صحیدہ صاحب کہا جاتا ہے تفصیل دیکھنے ہو تو میری کامانر شریعہ کی بے جلد موجود ہے اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ صحیدہ صاحب کہاں کیا جاتا ہے رکعتیں شقیات کا حکم ہوئے اور نماز باطل کہاں جا ہوتی ہے اور صحیح کہاں ہوتی ہے ساری تفصیلات پہلی جلد میں آپ کو مل جائیں گی نام دکھا ہے ساہم بھائی نام آیا ہے اور سوال ہے کہ قرآن سے فال نکالنے کا واضح طریقہ بیان فرما دیں قرآن سے فال نہیں نکالنا چاہئے وہ معصومین نے روکا ہے لہٰذا اس بہتر ہے قرآن کا سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے آدمی نہ سمجھی اسے سمجھتا ہے اللہ جی اجازت ہے آلہ کی اجازت نہیں ہوتی آدمی سمجھتا ہے اللہ نے اجازت نہیں دی آلہ کی اجازت ہوتی ہے مشہور ہے علامہ ملسی تے کسی نے اس سے خارہ کرایا قرآن تفغل کرایا کہ میں فرن عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں لہذا شادی کر سکتا ہوں جنابِ علامہ ملسی نے کہ سلغمہ تنقابی میں وجہ کیا اللہ کیا مذہور ہے انہیں کہا جناتوں تجری میں تاعت اللہ نہار فرمایا بڑا بہتر ہے لا جنت ہے آپ کو جنیا میں جنت مل رہی ہے کچھ عرضے کے بعد آیا اس نے عرض کیا مولا میں نے شادی کیا ہے لیکن اس کا حائض و نفاظ بھی حائض و اس سے عزاز غطہ نہیں ہوتا ہمیشہ خون جاری رہتا ہے فرمایا اگر تم پہلے بتاتے میں شادی کرنے چاہتا ہوں تو اللہ نے فرمایا تھا جناتو ہے لیکن تاعتو اور وہ جنیچے سے نیریں جاری ہیں لہذا یہ اس سے غارہ منع آتا تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ کس کام کے لئے کر رہے ہیں لہذا ایسا اللہ لا زلہ معصومین فرماتے ہیں لا تتفول بالقرآن قرآن قفال نامے کی کتاب نہیں ہے اس پر فال نہ دیکھا کرو لیکن مفات الجنان میں طریق مذہور ہیں لیکن میری ذہہ یہ ہے کہ قرآن پر فال نامہ نہ دیکھا جائے یہ فال نامہ کی کتاب نہیں ہے کتاب ہدایت آئے مر مقتم متعقیوں کے لئے ذالق القضابو لاربیفی بھدلل متعقین جی محمد عاصف شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ قبلہ میرے لئے دعا کریں کہ ایک ٹشٹ دینا ہے پاس ہو جاؤں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آل محمد کا صدقہ آپ کو کامیاب و کامران بھرمائے امت بلندار کے پیش خطاب خلق با جد با قدر حمت تو اعتبار تو آیت کریمہ بھی پڑھیں میند بھی کریں انشاءاللہ کامیابی اور اس کے بعد سوال بھیجا ہے کہ کیا نماز میں ربو اور پہلے سجدے میں درود نہ پڑھیں اور دوسرے سجدے میں درود پڑھ لیں تو کیا یہ صحیح ہے کچھ آرچ نہیں ہے واجب نہیں ہے تشاہد میں تشاہد میں درود پڑھنا واجب ہے اگر جان بوشک تار کیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے سجدہ میں سجدہ میرے حکومیں مصحاب ہے واجب نہیں ہے اور اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ نمازی کے لئے جسم کتنا ڈھاپا ہونا چاہیے آگا پہ چاہم عورت ہے تو سارا بدن ڈھاپنا چاہیے سوائے چیرے کے جب منہ وارم نہ دیکھ رہا ہو اور ہاتھوں کی پشتوں کے اور قدموں کے ظاہر کے ان کے وہ سارا بدن ڈھاپنا چاہیے لیکن مرد کے لئے واجب یہ ہے کہ آگا پہ ڈپ جائے نماز ہو سکتی ہے لیکن ذروار پہن کے تہمد پہنگی اور پہنگ کے جونہ کمیز پہنگے سر بگڑی باندھ کے نماز پڑی جائے تو افضل ہوتی ہے لیکن آگا پہ چاہ ڈپ جائے تو نماز ہو جاتی ہے ایک سوال ہے کہ جب پیش نماز تلاوت کرتا ہے تو ہمیں خاموشی سے سننا چاہیے ہاں جا رنجائری نماز ہے تو دوسورتیں جو ہیں پیڑے پیڑتا ہے الحمد اور دوسری صورت دوسری رکعت میں محل حمد اور دوسری صورت وہ خاموشی سے سننے چاہیے جاکر اِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ خاموشی کے ساتھ اُس کو سننا واجب ہے لہٰذا رکوع کا ذکر کنود کا ذکر باقی ازغار سارے پیچھے پیچھے پڑے جاتے ہیں اُس کے عمراء پڑے جاتے ہیں اور تیسری رکعت بھی اور چوتھی رکعت بھی اگر دین رکعتی نماز ہے جیسے مغرب کی یا چار رکعتی ہے جیسے ذوغرحصر اور شاہ کی اُس میں آخری رکعتیں آپ پڑی پڑتی ہیں لیکن آہستی کے ساتھ پیچھ نماز تک آواز نہ پہنچے شیال کورٹ سے سہجاد حسین نکوی نے پوچھا ہے کہ پاکستانی کرنسی کے مطابق سونا خریدنے پر زکاة کا کیا نصاب ہوگا ساڑھے ساتھ تولے سونا خریدا جائے اُس پر زکاة یہ زیادہ ہو زکاة واجب ہو جاتی ہے اڑائی فیضات کے لحاظ سے جبکہ وہ زیور یا رکم یارہ مہینے پڑی رہے لہذا اگر پہلے واجب ہو چکا ہے اُس کا زکاة ادا کرنے چاہے زکوم اُس واجب ہے وہ ادا کرنے چاہیے ہمیشہ کے لئے گلو خلاصی ہو جائے گی نہ چاندی کے زیور پر زکاة واجب ہوگی نہ سونے کے زیور پر خمص واجب ہو جانا تواجب ہوگی احمد علی صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ علی احمد کا سوال ہے کہ قبروں پر جو لوگ قبضہ کر لیتے ہیں کہ یہ قبر کسی فلان بزرگ کی ہے یا فلان بزرگ سے منصوب ہے جبکہ وہ ابھی زندہ بھی ہوتا ہے تو اس کے بارے میں شرع کیا ہوگی؟ بلکل شرعن غلط ہے حرام ہے کسی جگہ پر ناجیز قبضہ کرنا کسی پیر فقیر کے جگہ بنا کے اس کی پوجہ پاڑ کرنا اسلامی نظریات کے خلاف ہے زہازہ قبرستان سب کا مشترکہ ہوتا ہے وہاں مسلمان دفعہ کر سکتے ہیں اپنے مردوں کو لیکن قبضہ نہیں کر سکتے اجزہ مقصود کر لی جائے ہمارے لیے ہے باقی عوضوں کے لیے ہے ہر آدمی وہ مسلمان زفن ہونے کا حق دار ہوتا ہے یورپ سویڈن سے ابو علی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر موں اور ہاتھوں پر تر کریم یا جلد کی حفاظت کے لیے لوشن لگا ہو تو کیا عوض ہو سکتا ہے کیونکہ یورپ کی اب وہ ہوا ایسی ہے کریم بغیرہ لگانی پڑتی ہاں 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 پانی پنچے بڑے تک پہنچ جائے وگاوڑ نہ ہو تو مسا اپنا مسا ہر پر کیا جاتا ہے وہ بالوں تک تاری پہنچنے چاہیے چمڑے تک اگر تیل زیادہ لگا ہوا ہو بالوں کو بھی پانی ٹچ نہیں کرتا بام پھر مسا کرنا ہو تو بھی چمڑے تک تاری پہنچنے چاہیے دوسری وضو کا برحکم یہ ہے اگر چمڑے تک پہنچ جائے تو خال لوشن لگا ہوا ہو اس میں کوئی کا بات نہیں آئے وضو بھی ٹھیک ہوگا غسل بھی ٹھیک ہوگا نماز بھی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ محمد نصیر صاحب ہیں لاہور سے سوال تھوڑا طویل ہے قبلہ سے گدارش ہے کہ مقصدِ خلقتِ انبیاء و رسل اور مقصدِ باعثتِ انبیاء کرام کیا تھا کیا یہ مقصد جو قرآن پاک میں اور ناج البلاغہ میں دیا گیا ہے ہدایتِ انسان معرفتِ خدا دینِ خدا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے جیسے کہ خلق و رزق موت و معذات دکھانا بغیرہ جیسے کہ نہیں آپ نے زوزن سوال کا جواب دے دیا آپ مجھ سے کوئی سے پریزیں اللہ کی معرفت اللہ کی دین کی سمجھن اللہ کا دین پہنچانا لوگوں کو جنت میں لے جانا جہنم سے بچانا اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بتانا اللہ کی نرزگی سے بچنے کے طور طریقے بتانا اس سے بڑی عبادت کیا ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہے رزید دینے کا تعلق ہے یا موت و عیاد دینے کا تعلق ہے یا شفاء مریض کا تعلق ہے عالم تقوین میں ان کا مقام مقام شفاعت ہے ان کے وصد دعا کی جائے تو خالق جلدی قبول کرتا ہے ان کا فرض منصبی عالم سچری میں شریعت کا دین کا توجانا فرض ہے باقی دو نظام چڑھ رہے ہیں ایک نظام تشریح ہے جس کو حلال وارام کہتے ہیں یہ واجب ہے یہ وارام ہے یہ مصطحب ہے یہ مگروح ہے یہ مباہ ہے فرو دین میں توحید یہ ہے عدالت یہ ہے رسالت یہ ہے امامت یہ ہے قیامت یہ ہے حصول و فرو کے مجموعے کے نام دین اسلام ہے وَاللَّذِي بَاسَ فِي الْمِجِينَا رَسُولَ مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمَا آجَاتِهِ وَجُزَكِّهِمْ وَجُحْلِمُهُمْ وَالْقِذَابَ وَلْحِكَمَا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ذَلَالِ مُبِينَ اللہ نے فرائض امبیاء کے گنوا دیئے ہیں جہاں تک خلق و رزق کا تعلق ہے اللہ فرماتا ہے سورہ روم رقوع نمبر ساتھ قرآن چلک رہا ہے اللہُ الَّذِي خَلَقَكُمْ سُمَّ رَزَقَكُمْ سُمَّ يُمِيتُكُمْ سُمَّ يُحْجِكُمْ حَلْ مِنْ چُرَقَائِكُمْ فَلُوْ مِنْ ذَالِكُمْ مِنْ شَئِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى مَا جَجْرَكُونَ اللہ وہ ہے جو پہلے اولاد دیتا ہے جس کو خل کرتا ہے اس کی روضی کا انتظام کرتا ہے جب زندگی کے دن ختم ہو جائیں موت کا ذائقہ چکاتا ہے جب قیامت قائم کرنا چاہے گا لاکھوں سالوں کے مردوں کو اسی جسموں جان کے ساتھ جس کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے نیکیاں بدیا کرتے تھے پھر میں زندہ کر کے اٹھائے گا تو پھر کارگر فرماتا ہے میرے شریک بنانے والوں میرا کوئی شریک ہے جو میرے والے کام کر سکے پھر غز جواب دیتا ہے زمانہ و تعالی ما یشرفون اللہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے موچرکین کے شرکوں سے جو میرے بین شرک بگتے ہیں نظر لگا ہوا ہے آواز گریفتا ہے مہدرہ چاہوں گا کہ ایک خانسی آ رہی ہے جواب کے درنان تو اللہ کیبراہ ایک سوال ہے غالبن ہے عربی کی ہیں لیکن اگر سمجھنے میں یا مجھے سمجھانے میں غلطی ہو تو پھر اس سوال کو چھوڑ دیا جائے گا سوال کرنے والے ہیں سید وحید حیدری کتاب علم صرف ابباب الصرف ابباب الغار صرف اگر لیکن ضرب یا ضرب کا افل التوزیل مذکر کا آخری سیگا آگے لفظ اب سمجھا جائے آز یا رب اس طرح کا ہے بھی ضربا ہے محنت کے لئے اس کا ترجمہ کیا ہے آخری سیگا ہاں ا fighter ا vi ضرب و اینت صرف اینت صرف صرف اراد حضر اس صرف ہے زمارہ جمعہ کا سیغہ ہے عز رب جو ہے زیادہ مرنے والا اپنے سو سیوی کل سیغہ ہے یہ دینی سوال نہیں ہے آپ سے کہا کہا تھا کہ دینی سوال کریں جن کی آپ کو ضرورت ہے دین میں یا دنیا میں سرمنا پڑھنی ہو تو مزارت موجود ہیں وہاں پچھا کر پڑھے ہیں ہم نے پڑھی کہتی اور یاد بھی ہے زیادہ در سوال اسی قسم کے ہیں اب جیسے یہ تاریخی سوال ہے محمد علی نقوی نے پوچھا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر کے چھوٹے بھائی کی شادی کن سے ہوئی تھی جناب امی کل سوم سے ہوئی تھی ان کا نام اے جہون اے مر جا فر تیار جناب اے کل سوم فوت ہوگی تھی ادھر عبداللہ جناب اے عبداللہ کی وفات ہوگی تھی اقدسانی جناب اے زینب اے عالیہ سے کیا تھا راجہ اخلاق میں پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ وضو کے دوران کلی ناک میں پانی ڈالنا اور چہرہ دھونا کیا یہ کام دو دفعہ کیا جاتا ہے یا تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں نہیں تین دفعہ نہیں ایک دفعہ کر لیں پہلے گرمی ہو تو پانی سے موں ہاتھ دھو لیں عالمات میں پانی ڈالنا یہ چھلو کرنا نہ اپنا کلی کرنا یہ مصابات ہیں دو دفعہ ہاتھ دھو لیں دین دفعہ تین دفعہ کلی کر لیں تین دفعہ ناک میں بالی ڈال لیں تو بہتر ہے لیکن جمہ پاک ہے ایک چھلی پانی کے ڈالیں مصطحب یہ ہے ایتیاد کا تقاضہ یہ ہے دوبارہ بھونے ناڈا ڈالا جائے پہچانی سے لے کر تو سوڑی تاک جہاں تک واہ لوگتے ہیں طول میں وہاں سے لے کر پھوڑی تاک اور عرض میں چوڑان میں نامانی انگلی اور انگوٹھا جہاں تک پہنچ جائے اس کا مونہ ماجب ہے پھر ایک چھلی دائیں ہاتھ پہ ڈالیں اس کو پھر لیں ہم بائیں ہاتھ تاکہ جگہ خوش نہ رہ جائے پھر دائیں ہاتھ میں چھلی لے کر پائیں ہاتھ پہ ڈالیں اس کو بار بار رکڑیں تاکہ پانی ہر جو پتوں چاہے اسی طریق سے سر کا مسا کریں پھر پاؤں کا مسا کریں پہلے اکٹھا کریں تو بھی کر سکتے ہیں تصیب سے کریں تو پہلے دائیں بائیں کا مسا کریں پھر پائیں بائیں کا مسا کریں نماز ہو جائے گی غضو بھی صحیح ہوگا تین بار غضو کرنا یہ سنت اعتیاد کے خلاف ہے بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دوبارہ پانی میں نہ ڈالا جائے ایک چھلی موں کے لیے ایک چھلی دائیں بازوں کے لیے ایک چھلی دائیں بازوں کے لیے کافی بھی ہے غافی بھی ہے گرمی سردی کے لیے غضو کرنا چاہیں تو پہلے عذاب کو دھو سکتے ہیں پھر بعد میں گزارہ ہو جائیں گا ویڈ سیدہ سے شاہد رضا سید صاحب کا سوال ہے کہ نماز ویتر کے بارے میں روایات میں بڑی تعقید ملتی ہے جس شخص کے ذمہ قضاء نماز ہو اس شخص کو قضاء نماز کی ادائی نماز قضاء جب تک ادا نہ کر لے مصحبی نماز نہیں پڑھ سکتا نہ وافل پڑھ سکتا ہے نہ نمازیں ساجد پڑھ سکتا ہے نہ بطر پڑھ سکتا ہے نہ شفا پڑھ سکتا ہے پہلے واجب ہے کہ جو قضاء نمازیں ہیں وہ ادا کرے اتنا فرصت ملے اتنا وقت ملے قضاء نمازیں کرے جب سارے غلبال ہو جائے گا پھر دہجود بھی پڑھے گا وطر بھی پڑھے گا وطہرہ بھی پڑھے گا اور سارے نوافل بھی پڑھے گا جی حکم روزوں کا ہے اور روز واجبی ذمہ میں ہوں تو رجب چابان کے مصحبی روز نہیں رکھے جا سکتے واجب مقدم ہوتا ہے مصحب کام مؤخر ہوتا ہے سائل کا نام ہے علی ازادار اور پوچھتے ہیں کہ عورتوں کا بال کٹوانا کیسا ہے یہ شور کی مرضی پر آئے لمبے بار رکھائیں یا شور چاہے تو چھوٹے رکھوائیں جائز ہے کوئی واجب نہیں آئے مرض بھی بڑے بال رکھ سکتے ہیں لیکن عورتوں کے ساتھ مشابہ تلازم نہ آئے روڈ بھی کرا سکتے ہیں کہچی سے بھی کٹوا سکتے ہیں عورت کے لیے اتنا مال سر پر ہونا چاہیے کہ عورت اب عورت نظر آئے مرض کے ساتھ مشابہ تلازم نہ آئے سجاد صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی ملازم کے بینک میں بینک اکاؤنٹ میں ہر مہینے تنخواہ آتی ہے تو اس میں خمز کا کیا نصاب ہوگا کیونکہ ہر مہینے اس کے بینک میں تنخواہ آتی ہے تنخواہ آتی رہی اتری بنانی پڑے گی سال بھر کمانا پڑے گا کھانا پڑے گا خوشی غم منانا پڑے گا عج و زیارت کا سفر کرنا پڑے گا جو سال کے بعد آمدن تھی بچہ تو ہو جائے اس کا خمز واجب ہے اب بھی ادا نہیں کیا پہلی دفعہ ادا کرنا ہے تو بنیادی زہویات زندگی روٹی کپڑا اور مکان کو چھوڑ کر باقی چیز جو گھر میں ہیں ان کی قیمت قریض لگاتا جائے قیمت ادا کرتا جائے اس کا خمز ادا کرتا جائے ہر چیز پاک ہو جائے گی پھر وہی طریق بن جائے گی سال بھر کمائے گا سال بھر کائے گا خوشی غم منائے گا جو بچہ تو ہوگی اس کا خمز واجب ہوگا دوسرا سوال بھی خمز کے متعلق ہے کہ کیا ویراست سے ملنے والی جائداد پر بھی خمز واجب ہے جائداد کے زمین مراد ہے اگر زمین خریضی کئی تھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ والد نے زمین خریضی تھی یا دادا نے اس کا خمز ادا نہیں کیا تھا نہ زکاة ادا کی تھی آپ پر واجب ہے کہ قیمت خریض کے مطابق موجودہ قیمت نہیں لگانی جو زمانے جس زمانے میں خریضی رہی تھی جو قیمت ادا کی تھی اس کا خمز ادا کرنا واجب ہوگا لیکن اگر جدی پچھتی آ رہی ہے اس کا خمز واجب نہیں آمدن پر ہوگا بے شرط ہاں وشروط ہاں جو کچھ آمدن ہوگی جو کچھ خرچہ ہوگا سال کے بعد جو بچہ تو ہوگی اس بر غمز واجب ہوگا زکاة کو حکمہ لگا ہے وہ ساڑھے ساتھ طولے سونے کی قیمت بنتی ہے یا ٹھاون طولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنے پیسے ہمراہ ہوں قبضے میں ہوں یارہ مہینے پڑے رہیں بارہ مانینہ چڑھنے پر زکاة واجب ہو جائے گی اڈھائی فیضت کے لحاظ سے سو میں سے اڈھائی روپے ایک لاکھ سے اڈھائی لاکھ آدھائی ہزار روپے سوال ہے کہ سوال کرنے والے صاحب کا نام ہے سید قرار عباس نقوی شدید مشکل میں آیت کریمہ کی دس تصمیوں پڑھنا کا کہا جاتا ہے کیا یہ مستند عمل ہے مستند عمل غیر مستند بھی ہے یہ تقداد مقرر نہیں کیا جا سکتی جب تک معصوم مقرر نہ کریں اس وقت تقداد کا مقرر کرنا واجب نہیں ہے جائز نہیں ہے نماز کے رکھاتے ہیں تو موین ہیں ماں رمضان کے روزیں ہیں تو موین ہیں ارکانِ حاج ہیں تو موین ہیں تصویح جنابِ سعیدہ ہے تو موین ہے لہٰذا تعین نہیں کرنی چاہیے جتنا چاہیں ایک لاکھ پڑھیں ایک آزار پڑھیں دس آزار پڑھیں جب تک مطلب پورا نہ ہو جائے پڑھتے رہیں اس کے ساتھ اس اقفار کا بھی اضافہ کر لیں استغفراللہ ربی واتو بولے درود شریف کو ملان لے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد یہ صدہ بہار عاملہ ہے ہر مشکل آسان کے لیے ہر مشکل حل کے لیے ان کا چیزہ کا پڑھنا مجربہ ہے کراچی سے وسیم عباس ہیں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اہلیان کراچی کی طرف سے سب اسلام علیکم وعالیم السلام زندہ رہو سلامت رہو با کرامت اللہ ہم کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم میں سے کچھ شیان اہل بیعت علیہ السلام اپنے مریض کو جالی سے باندھ کر مزار کی جالی سے باندھ کر صاحب مزار سے مخاطب ہو کر اسے اپنی مریض کے لئے شفاہ طلب کرتے ہیں یہ غلط ہے بلکل غلط ہے محمد وعالیم اللہ جیسا مرکز کوئی نہیں محمد وعالی محمد جیسا پانچ تنپاک برسا بارہ اماموں جیسا چودہ معصوموں جیسا وسیلہ کوئی نہیں جس کو اللہ بھی مل جائے محمد وعالی محمد سا وسیلہ بھی مل جائے اس کو جنڈیوں کے ساتھ جنڈیاں کا پوجہ کرنے کی گونجائچ نہیں اللہ کرے خان قابے کا تواف کرنے والا جنڈیوں کا تواف نہ کرے مزاروں کا تواف نہ کرے یہ اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے معصومین کے عرض کے عرض چکر لگائے جاتے ہیں لیکن قصد تواف کرنا جائز نہیں ہے یہ خانہ خودہ کے ساتھ مقصود آئے کیولا آخری سوال اور آخری منٹ ہے اور سوال ہے اسد علی کا کیا دکاندار کے لیے جائز ہے کہ وہ نقر لینے والے کا حق کو کم کیمت چپکہ ادھار لینے والے کو زیادہ کی مقصود نقر دوستوار جو بھان جائزہ ہیں لیکن فرق تھوڑا رکھنا چاہئے خریدار کا استحصال نہیں کرنا چاہئے خال نہیں اتاری چاہئے تھوڑا سا پر کو رکھا جائے تو جائزہ ہے جسے نفر میں دونہ کا فیدہ ہوتا ہے ادھار میں نقصان ہوتا ہے بیچنے والے کا اس کے پاس کچھ نہیں آتا اس خریدار کے بعد جید چلی جاتی ہے اس کی طلافی شریعت نے کیا ہے کہ ذرہ مہنگے داموں پر بیچا جا سکتا ہے لیکن نسانی ہمدری کے ساتھ زیادہ فرق کرنا چاہئے تاکہ خریدار کی خال نہ اتاری جائے اللہ شکریہ اللہ مصولی علیہ محمد و علیہ محمد